مزفر نگر کے کچھاری ستر ڈی ایم کارلے پر آل انڈیا مجلس اے اتحاد آل مسلمین کے پتہ دکاری و درجنوں کارکرتہ پہنچے اور بتایا کہ مولانا کلیم صدی کی ایک جانے مانے مسلم دھنگرو ہیں مزفر نگر کے گرام فولت کے نواسی ہیں کلیم صدی کی نے پرسید اسلامی شکشہ سنسطان دارال علوم ندواتل علیمہ لکھنو سے اسلامی شکشہ ایوہ میرٹ کالیج میرٹ سے بی ایسی کی شکشہ پرابط کرنے کے اپراند اپنے ہی جنپد مزفر نگر میں مدرسے میں ویدارتیوں کو اسلامی شکشہ دینا پرارم کیا انہوں نے ہمارے دیش دیش کے قانون سمویدان کو سرب پرک رکھا ایوہ ہم ہندوستان کی سبھی جاتی ایوہ دھرموں کی ہمیشہ عزت کی ایوہ اپنے ویدارتیوں کو بھی یہ شکشہ دی ان کے دوارہ کبھی بھی کسی بھی وشیش دھرم اتوسہ مدائی کے کلاف کوئی ویوادت اپتہ جنہیں بیان نہیں دیا گیا اور نہ ہی ایسا کوئی کارک کیا گیا جس سے دیش کی ایکتا اور اکھنٹا کو خطرہ ہو میرا نام مولانا امران قاسمی ہے میں ایم ایم سا پردست سیب سے چھو ہوں اچھا کیا معاملہ ہے آج کیوں پردست کر رہے ہو آج معاملہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا بھی مولانا قلیم صاحب ہمارے بہت بڑے جرم گروہ ہے اور سلامی اسکولور ہے بہت زبردست عالم ہے اب یہ تک ان کا کوئی اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے کسی طرح کوئی بہت باؤ کا انڈو مسلم سی کسائی سب ان کے آنسی آتے ہیں بیٹھتے ہیں سب امان سمان دیا جاتا ہے لیکن آج مولانا کو اٹھا کر ایک ظالم کی طریقے سے جس طریقے سے کوئی مجرم ہوتا ہے بہت بڑا کوئی آتنگوادی اس طریقے سے مولانا کو جیل کے انتر بند کر دیا گیا اور انہیم مجلس جہادل مسلمین اس کو لے کر میدان میں ہیں ہم لوگ ڈیم صاحب کے پاس ملاقات کیلئے آئے ان کو گیاپن دینے کیلئے مولانا کی رہائی کے لئے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایم آئیم یہ اعلان کرتی ہے اگر مولانا کو جلد جلد رہا نہیں کیا گیا تو ہم لوگ بہت جلد سڑکوں پر آئیں گے اور دھرنا پردیشن کریں گے میں ہمارے پردیش آدھیاکس حاضی شوکت علی کے آدھیا سمسار آج ہر دھلے سے گیاپن دیا جا رہا ہے ہماری ساتھ مزفرنگر کی پروٹی میں ہمارے جلد آدھیاکس حاضی انتظار انساری صاحب ہے اور اویے سی بیرگیٹ کے آدھیاکس خالد ملک صاحب ہے اچھا اب ایک بار بتائیں ایٹی ایس بول رہی ہے کہ ہم نے مجاج کی ہے عمر گوتم جب پگڑا گیا تھا اس کے کنیکشن کالیم سدھی کی جیسے ملے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے گی سب جھوٹے بھی میں دعوے کی ساتھ کہہ سکتا ہوں بلکہ ہماری مانگ یہ ہے کہ اور اچھی طریقے سے جاج کی جائے ابھی کل میڈیا والے ہمارے بھائی وہاں پہ گئے جا کے لوگوں سے معلوم کیا وہاں ہندو بھائی بھی رہتے فلت کے اندروں سے معلوم کیا کیا کبھی آپ جو پر کس طرح کچھ پریشر بنایا گیا ہے تو ہر ایک آدمی نے کہا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں آج تک ہمارے اوپر پریشر نہیں دیا گیا تو کلیم سدھی کی آپ کی نظروں میں بے گناہ ہے بلکل بے گناہ ہے اور دیکھیں ہم لوگ سویدان کو ماننے ہیں والے سویدان کو مان کر چلتے ہیں سویدان ہے جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ مذہب کو اختیار کرتا ہے تو ایٹی ایس جو آروپ کلیم سدھی کی پر لگا رہی ہے وہ سارے پرجی آروپ ہیں سب گلت ہیں ہم اس کا ویروز کرتے ہیں اور پردوم مذہبت کرتے ہیں